کہانی کے پانچویں بھاگ کو دیکھنے سے پہلے کہانی کے پچھلے سبھی بھاگوں کو ضرور دیکھئے گا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گی اور شاتھ میں کمنٹ باکس میں پن بھی کر دوں گی تو آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں جگدیس جی بولیں بیوان لے آنا لے میری سمپتی پر بیوان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا سمجھے آپ پتہ چل جائے تو بتا دینا میں اپنے روم میں جان رہا ہوں سبھم بولا پاپا یہ سب کیا ہے میں کمپنی اور اس گھر میں سے اس بیوان کو کچھ بھی نہیں دوں گا سبھم بولا سانت میرے بچے سانت میں نے سارا سگنیچر پہلے ہی کرا لیا ہے سب تمہارا ہے یہ سب تم سے کوئی نہیں چھن سکتا اور پاپا بیوان کے پاس پہنچے اس سے پہلے تم اس تک پہنچ کر اس کا کام ختم کر دو سبھم سبھم کے گلے لگ جاتا ہے سبھم بولا اب جاؤ اور جلد سے جلد کام پر لگ جاؤ سبھم بولا جی پاپا میں جلد ہی اس بیوان کو اس دنیا سے رخصت کرتا ہوں بول کر باہر چلا جاتا ہے ادھر بنگلور میں سیرا بولا سر اب مجھے نکلنا چاہیے اب میں اور لیٹ نہیں کر سکتا اور کچھ سیکیورٹی بھی لگا دیتا ہوں بیوان بولا نہیں یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے سیرا بولا لیکن سر ہم ایسے نشچنت بھی نہیں رہ سکتے بیوان بولا ٹھیک ہے باہر دو سیکریٹ لگا دو کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے سیرا یس سر بول کر چلا جاتا ہے بیوان ساویتری اور سیویکا کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے ساویتری بیوان کے سر میں مالس کرنے لگتی ہیں سیوی سیویکا کی گود میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور ان دونوں کو دیکھنے لگتی ہے کچھ دیر بعد بیوان سیوی کو گود میں لے کر اپنی جگہ سیویکا کو بیٹھا دیتا ہے سیویکا بولی بیوان یہ کیا کر رہے ہو بیوان بولا ماں سے سر کی مالس کرواؤ کی تمہارا دماغ کچھ تیج ہو جائے سیویکا بولی بیوان تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے میرا دماغ تیج نہیں ہے بیوان بولا کہنا کیا ہے سب کو پتا ہے سیویکا بولی ماں دیکھ رہی ہیں ساویتری بولی آزا ہم دونوں مل کر اس کا کان کھیچیں گے پہلے تجھے تیل لگا دوں سیویکا بولی ماں ٹھیک ہے ساویتری جی بولی مجھے پتا ہے اب جلدی سے بیٹھ جانے ہی تو تمہارا بھی کان کھیچوں گی میں تو سیویکا جلدی سے بیٹھ جاتی ہے اور ساویتری اس کے سیر پر مالس کرنے لگتی ہے آج سیویکا کو سارکہ جی کی یاد آ جاتی ہے اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور جلدی سے پلٹ کر ساویتری کے گلے لگ جاتی ہے ساویتری جی بھی سمجھ جاتی ہیں کہ آج اسے اپنے ماں کی یاد آ رہی ہے اور وہ بھی اس کے سیر پر پیار سے ہاتھ فیڑنے لگتی ہیں بیوان اور ریتا بھی ان کو دیکھ ایموشنل ہو جاتے ہیں سیوی کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ تو بس سب کو باری باری سے دیکھ رہی تھی سیوی کا ساویتری جی کے گلے لگی ہوئی تھی آج اسے اپنی ماں کی بہت عاد آ رہی تھی آج چار سال ہو گئے اور اس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا وہ ہمیشہ یہی سوچ تھی کہ کیا انہوں نے کبھی بھی اس سے پیار نہیں کیا یا وہ ان کی بیٹی نہیں تھی جو ان لوگ انہیں اسے اس طرح سے چھوڑ دیا اور کبھی خوزہ بھی نہیں کہ وہ کس حال میں ہے اگر بیوان نے اسے نہیں خوزہ ہوتا تو وہ تو اپنی پوری لائف ایسے ہی اکیلے بیتا دیتی ساویتری جی اس کا سر سہلاتی ہیں ساویتری جی بولی بیٹا ایسے نہیں روتے میں بھی تو تمہاری ماں ہوں اور میں تو تجھے بیوان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں تو اب پورانی باتیں چھوڑو اور اپنے لائف میں آگے بڑھو گھومو فیرو مستی کرو جیسے پہلے کرتے تھے میں تم دونوں کو ہمیسہ خوز دیکھنا چاہتی ہوں اور اب ان آنکھوں میں آسو تو بلکل نہیں آنے چاہیے اور اس کا سر چوم لیتی ہیں سیوی کا پھر سے ان کے گلے لگ جاتی ہے بیوان بولا یار یہ گلت بات ہے جتنا تم ماں سے گلے لگ رہی ہو مجھ سے تو ایک بار بھی نہیں لگی بس جب دیکھو تب گصہ ہی کرتی رہتی ہو بیوان اس کا مر سہی کرنے کے لیے یہ سب بول رہا تھا ساویتری جی بیوان کو آنکھیں دکھاتی ہیں تو وہ مو فلا لیتا ہے سیوی جلدی سے اتر کر سیوی کا کے پاس آتی ہے اور اس کے آنسو پھوچ کر اس کے گال پر کس کر دیتی ہے سیوی بولی مممہ آپ مجھے ایسے بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے ہو اب تو میں نے آپ کو کسی بھی کر دیا اور دادی نے بھی کر دیا اب آپ چپ ہو جاؤ سیوی کا اٹھ کر اسے گود میں لے لیتی ہے ساویتری جی بولی ٹھیک ہے بیٹا میں تھوڑا حرام کر لیتی ہوں اور سیوی کو بھی اپنے پاس سلا لیتی ہوں سیوی کا بولی نہیں ماں آپ آرام کیجئے میں سیوی کو سلا لوں گی ساویتری جی بولی ارے مجھے اپنی بھوتی کو کہانی سنانی ہے اب اتنے دن سے اتنی ساری کہانیاں یاد کرنے سے کیا فائدہ جب میں کسی کو سنا ہی نہیں سکتی تو سیوی بولی نہیں مجھے سننا ہے میں دادی کے پاس جا رہے ہوں ماما میں آپ کے ساتھ کل سو جاؤں گی آج میں دادی کے پاس ہی سٹوری سنوں گی سیوی کا بولی ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو دادی کے روم میں چھوڑ آتی ہوں سیوی کا ساویتری کو ان کے روم میں لے کر جاتی ہے پھر سیوی جلدی سے بیٹ پر کچھ جاتی ہے سیوی کا بولی بیٹا ایسا مت کرو بارام سے سونا دادی کو پریسان بلکل مت کرنا ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو لے کر چلی جاؤں گی سیوی بولی ماما میں پریسان بلکل نہیں کروں گی آپ جاؤ سیوی کا ساویتری جی کو سب کچھ بتا کر چلی جاتی ہے اپنے روم میں پہنچتی ہے تو بیوان بیٹ پر ہی لیٹا تھا سیوی کا چنج کرنے بات روم میں چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد آتی ہے تو بیوان کی آنکھیں بند تھی سیوی کا آ کر اس کے وغل میں لیٹ جاتی ہے اور اس کی طرف دیکھ کر بولتی ہے بیوان اتنی جلدی سو گئے کیا بیوان آنکھیں کھول اس کو اپنے پاس کھیچ لیتا ہے سیوی کا بولی بیوان مطلب تم سو نہیں رہے تھے بس مجھے پریسان کر رہے تھے بیوان بولا نہیں میں تو بالکل سو رہا تھا تم نے ہی زگا دیا تو چلو اب پنیسمنٹ کے لیے تیار ہو جاؤ سیوی کا ویسے ہی اپنا سیر اس کے سینے پر رکھ کر اسے کسکر پکڑ لیتی ہے بیوان بھی اس کے سیر پر ہاتھ فیر رہا تھا اور ویسے ہی دونوں کب گہری نید میں چلے گئے انہیں خود ہی پتا نہیں چلا صبح سیوی کا کی نید کھلی تو بیوان نے اسے کسکر پکڑا ہوا تھا جیسے اگر وہ چھوڑ دے گا تو وہ گائب ہو جائے گی سیوی کا اس کے گال کو چوم کر بولتی ہے گوڑ مارننگ میسٹر بیوان ملھوترا بیوان اور بھی اس پر اپنی پکڑ کستے ہوئے اپنی طرف کھیچ لیتا ہے سیوی کا بولی بیوان چھوڑو ابھی تو سیوی کو بھی دیکھنے جانا ہے اور اسے بھی تیار کرنا ہے بیوان آنکھیں کھول کر اس کی طرف جھگتے ہوئے بولتا ہے تم نے اپنا گوڑ مارننگ تو بول دیا اور میرا گوڑ مارننگ سیوی کا بولی تو تم بھی بول دو اور چھوڑو مجھے بیوان بولا سچ میں بول دو تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا سیوی کا بولی یار مجھے کیا پرابلم ہوگی تمہارے گوڑ مارننگ سے پھر وہ سوچتی ہے کہ بیوان کے گوڑ مارننگ کا کیا مطلب ہے سیوی کا اب جلدی سے بھاگنا چاہتی تھی سیوی کا بولی بیوان چھوڑو اب لیٹ ہو جائے گا بیوان جلدی سے اس کی بولتی بند کر دیتا ہے کچھ دیر بعد اسے آزاد کر کے اس کے سر سے اپنا سر لگا کے بولتا ہے آج کے بعد روز مجھے ایسے ہی مجھے گوڑ مارننگ چاہیے سیوی کا کچھ نہیں بولتی ہے تو بیوان اس کی طرف دیکھتا ہے اس کی آنکھیں بند تھی تو اس کے دونوں پلکوں کو چوم لیتا ہے اس کے بعد کچھ دیر تک اسے دیکھنے کے بعد بولا اب تو کسی کو بالکل بھی لیٹ نہیں ہو رہا ہے سیوی کا آنکھیں کھول اسے دیکھتی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا سیوی کا بولی بیوان I love you بہت سے بھی بہت زیادہ تم مجھ سے کبھی دور مجھ جانا نہیں تمہیں بیوان بولا نہیں جاؤں گا کبھی نہیں اگر جانا ہوتا تو کب کا چلا گیا ہوتا لیکن تمہیں چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا تمہارے بینہ بیوان کچھ نہیں ہے اور آج صبح صبح یہ ایموشنل باتیں کیوں کر رہی ہو چلو اب تیار ہو جاؤ اور انزل کو بھی تیار کر دو سیوی کا بولی نہیں ابھی کچھ دے رہا اور ایسے ہی رو مجھے آج تم سے دور جانے کا من نہیں کھر رہا ہے بیوان بولا اچھا تب ٹھیک ہے چلو میں ایسے ہی تمہیں واتھروم میں لے کر چلتا ہوں سیوی کا بولی بیوان میں خود چلی جاؤں گی اور جلدی سے اس سے دور ہو کر واتھروم میں بھاگ جاتی ہے کچھ دیر بعد باہر آتی ہے تو بیوان اسے کہیں نہیں دیکھتا ہے سیوی کا اسے جلدی جلدی ادھر ادھر دھوڑنے لگتی ہے لیکن وہ کہیں نہیں دیکھ رہا تھا اب اسے غبرہ ہٹھونے لگی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کی کیا کرے سیوی کا پورے روم میں بیوان کو ڈھوڑ رہی تھی لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا اب اسے پتہ نہیں کیوں پر بہت زیادہ غبرہ ہٹھونے لگی تو وہ جلدی سے دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر جانے کو ہوئی بیوان سے آتے ہوئے ٹکرا گئی اس سے پہلے کی وہ گرتی بیوان نے اسے کسکر پکڑ لیا سیوی کا گرنے کے ڈر سے اپنی آنکھیں کسکر بند کر لیتی ہے جب اسے لگا کہ یہ بیوان کے پرفیوم کی اسمائل ہے تو اپنی آنکھیں کھول اسے دیکھنے لگتی ہے بیوان کو اس کے چہرے کا ڈر کو سمجھی نہیں آرہا تھا تو وہ اسے ویسے ہی اپنے باہوں میں اٹھا کر اندر لے کر آ گیا اور سوپے پر بیٹھا کر اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولا کیا ہوا صبح صبح اتنا ڈر کیوں تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہے اور وہ اسے ویسے ہی پانی کا گلاس پکڑایا تو سیوی کا نے پانی پی لیا اور پھر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر اسے کسکر پکڑ لیا بیوان آج پہلی بار سیوی کا کو ایسے دیکھ رہا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا اتنے سال دور لہنے کے بعد بھی سیوی کا کا ایسر ایکسن نہیں آیا تھا تو اب کیا ہوا اس نے پیار سے اس کا سر سہلایا اور اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا کیا ہوا زان آج صبح سے اتنا کیوں پریسان ہو دیکھو میں تمہارے پاس ہی ہوں نا بولو کیا ہوا سیوی کا بولی آج کچھ اچھا نہیں لگ رہا بس تم میرے پاس رو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں نے تمہیں چھوڑا تو تم اس سے دور چلے جاؤگے بیوان اب میں اور تم سے دور نہیں جا سکتی اور پھر سے اسے کسکر پکڑ لیتی ہے ٹھیک ہے میں کہیں نہیں جا رہا کہو تو باتروم میں بھی تمہیں ساتھ لے چلوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر تم کمپھرٹیبل ہو تو میں بھی کمپھرٹیبل ہوں سیوی کا سور اٹھا کر اسے دیکھتی ہے تو وہ اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا سیوی کا بولی نہیں تم جاؤ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ بیوان بولا کیوں ابھی تو چھوڑ بھی نہیں رہی تھی اور ابھی اتنی جلدی چینج ہو گئی this is not fair سیوی کا بولی میں نے نہا لیا ہے اور اب تم جاؤ نہا کے آؤ تب تک میں ناستہ دیکھتی ہوں اور سیوی کو بھی دیکھ لیتی ہوں بول کر جلدی سے باہر چلی جاتی ہے باہر جا کر دیکھا تو سیوی پہلے سے ہی تیار کی اور ریتہ کے ساتھ کھیل رہی تھی سابیتری جی نے آج اسے پہلے ہی تیار کر دیا تھا اور اب کچن میں ناستہ بنا رہی تھی سیوی کا جا کر ان کا پیٹ چھوتی ہے اور بولتی ہے ماں آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں چلی آپ باہر بیٹھئے یہ سب میں کر دے رہی ہوں سابیتری جی بولی نہیں آج اپنے بچوں کے لیے کھانا میں خود ہی بناوں گی چلو تم لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ویٹ کر میرا انتظار کرو سیوی کا کے کتنا کوشش کرنے کے بعد بھی جب سابیتری نہیں مانی تو سیوی کا جا کر سیوی کے بغل میں بیٹھ گئی کچھ دیر میں بیوان بھی آ کر اس کے بغل میں بیٹھ گیا سیوی کا کو دیکھ کر بولا سیوی ماں کہاں ہے دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہے ابھی تک اٹھی نہیں کیا سیوی کا کچھن کی طرف ہی سارا کرتی ہے بیوان بولا کیا ماں کچھن میں ہے وہاں آج تو مجھا ہی آ جائے گا کتنے سال بعد ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا سیوی کا اسے گھور رہی تھی جب اس نے سیوی کا کی گھورتی نظرے دیکھی تو بولا مطلب تم بھی اچھا کھانا بناتی ہو بس ماں کے ہاتھ کا کھانا بہت دن سے نہیں کھایا نا بس اس لئے بول رہا ہوں سیوی کا بولی ارے ودھو میں تو بول رہا ہوں ماں اکیلے سب بنا رہی ہیں مجھے بھی ہیلپ کرنے نہیں دے رہی ہیں بیوان بولا وہاں اچھا چلو کوئی بات نہیں آگے سے تم بھی بینا کسی کی ہیلپ کے بنا دے نا ٹھیک ہے سیوی کا بولی کیوں میں کیوں بینا ہیلپ کے بناوں تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی وہ بھی ہمیشہ سمجھے بیوان بولا میں نے کب بولا کہ میں تمہاری ہیلپ نہیں کروں گا I am always available سیوی کا بولی I love you بیوان اسے side hug کر کے I love you too بولتا ہے سیوی بولی پاپا مممہ مجھے بھی آپ دونوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے بیوان بولا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے بیٹھا آ جاؤ اور اسے لے کر اپنی گود میں بیٹھا لیتا ہے تب تک ساویتری زیوی کچن سے باہر آتی ہیں اور ان دونوں کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہیں ریتا سب کا کھانا لگاتی ہے سیوی کا بیوان سیوی کو باری باری اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے ساویتری تینوں کو دیکھ کر خوش تھی اور وہ بھی ان سب کے ساتھ ناستہ کر رہی تھی کچھ دیر بعد سب ناستہ کر کے بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ سیوی کا کا فون بزتا ہے سیوی کا ایک نظر بیوان کو دیکھتی ہے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا پھر فون اٹھا کر بولتی ہے ہاں بیپین بولو کیا ہوا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ دیر میں آتی ہوں فون رکھ کر بیوان سے بولتی ہے بیوان مجھے آفیس جانا ہوگا میں جلدی ہی آ جاؤں گی بیوان بولا ٹھیک ہے چلو میں بھی تمہارا آفیس دیکھ لیتا ہوں سیوی کا بولی تم آفیس چلوگے میرے بیوان بولا کیوں کوئی پرابلم ہے مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ میری بیوی جہاں کام کرتی ہے وہ جگہ کیسی ہے اس لئے میں بھی چلوں گا جاؤ اب جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں سیوی کا جلدی سے اپنے روم میں جاتی ہے اور کچھ دیر میں اپنا فون اور پرس لے کر نیچے آ جاتی ہے پھر سیوی کو اپنا خیال رکھنے کو بول ساویتری جی کے پیر چھو کر نکل جاتی ہے کچھ ہی دیر میں سیوی کا اور بیوان آفیس پہنچ جاتے ہیں آج سب سیوی کا کو بیوان کے ساتھ دیکھ کر کافی کنفیوز تھے کیونکہ آج تک سیوی کا کو بس بپن کے ساتھ ہی دیکھے تھے آج پہلی بار کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ رہے تھے سیوی کا سب کی نظروں کو سمجھ رہی تھی اس لئے اس نے بیوان کے بارے میں سب کو بتانے کی ڈیسیجن لیا اور کانفرنس حال کی طرف چلی گئی کچھ دیر میں ایلاونس کروا دیا کہ سب لوگ کانفرنس حال میں پہنچ جائیں دس منٹ میں سوا کر زمہ ہو گئے سیوی کا بیوان کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر آ گئی وہیں بپن دونوں کو اس طرح دیکھ کر بس جل بھون رہا تھا اس نے تو سیوی کا کو یہ سوچ کر بھلایا تھا کہ وہ اکیلے آئے گی لیکن بیوان بھی ساتھ میں آ جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا سب سیوی کا کو آج ایک نئے روپ میں دیکھ کر کنفیوز تھے کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کیا یہ میم کا کوئی بائی فرینڈ ہے یا کچھ اور تب تک سیوی کا بولی گوڑ مارننگ ایبریون مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے مند میں بہت سارے سوال ہوں گے جس کے بارے میں آپ سب جاننا چاہتے ہیں تو چلیے بتا دیتی ہوں یہ ہے میرے ہس بینڈ مسٹر بیوان ملہوترا اور ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے جسے میں بہت زلد آپ لوگوں سے ملواؤں گی سام کو آپ سب کے لیے پارٹی رکھی ہے آفیس میں تو آپ سب لوگ انجوائے کیجئے لیکن سوری ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں دے پاؤں گی سو ساری اب آپ لوگ اپنے اپنے کام کر سکتے ہیں اور بیوان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کیبن میں لے کر چلی جاتی ہے بیوان سیویکا کے کیبن میں پہنچتا ہے تو اس کا کیبن کافی خوبصورت تھا سیویکا اور سیویکا کی ٹیبل پر پھوٹو تھی بیوان وہیں سوپے پر بیٹھ جاتا ہے سیویکا بولی بیوان کافی پی ہوگے آرڈر کروں بیوان بولا نہیں مجھے بس تمہارے ہاتھ کی ہی کافی اچھی لگتی ہے اس لئے جانے تو میں میکزین پڑھ لیتا ہوں تب تک تم اپنا کام کر لو سیویکا لیپٹاپ لے کر بیٹھ جاتی ہے کچھ دیر بعد اس کا کیبن نوک ہوتا ہے سیویکا بولی کم تو بیپین اندر آتا ہے بیوان کو سوپے پر بیٹھا دیکھتا ہے تو بولتا ہے مسٹر ملہوترا آپ یہاں حالانکہ اس نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا پھر بھی ایسے دکھایا جیسے ابھی ابھی دیکھ رہا ہو بیوان بولا آپ لوگ اپنا کام کیجئے میں ڈسٹرب نہیں کروں گا بیپین بولا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے ہونے سے کئیسی ڈسٹربینس سیویکا بولی ہاں بیپین بولو کیا بات ہے بیپین بولا وہ ملہوترا اور راتھور کے سیئر ہمارے نام ہو چکے ہیں ہم کبھی بھی ان کی کمپنی کو اور ٹیک کر سکتے ہیں سیویکا بیوان کو دیکھتی ہے تو وہ پل کے جھبکا کر اپنی شکریتی دے دیتا ہے سیویکا بولی ٹھیک ہے میٹنگ بولاؤں میں ابھی آتی ہوں بیپین بولا ٹھیک ہے بول کر چلا جاتا ہے سیویکا آنکھیں بند کر سیر چیئر سے ٹکا لیتی ہے بیوان اس کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے گود میں اٹھا کر سوپے پر ویٹ جاتا ہے سیویکا آنکھیں کھول اسے ہی دیکھ رہی تھی بیوان بولا کیا ہوا کیوں پریسانو سیویکا بولی بیوان سب صحیح تو ہوگا نا کچھ گلت تو نہیں ہوگا نا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے بیوان بولا کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نا کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا اور اب یہ رونا دھونا چھوڑو کیونکہ اگر ہمیں ان کی سچائی سامنے لانی ہے تو ایک یہ ہی اپائے ہے سیویکا اس کے گلے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے کچھ دیر بعد سیویکا میٹنگ روم میں تھی بیوان بھی اس کے ساتھ ہی تھا 20-25 منٹ ڈسکس کرنے کے بعد فائنل ہوا کی ملہوترا اور راتھور کے سارے سیئر سیوین انڈسٹری کو ٹانسفر ہو جائیں گے میٹنگ اوور ہونے کے بعد سیویکا بیوان کے ساتھ گھر کے لیے آج زلدی ہی نکل گئی بیوان بولا سیویکا چلو آج تمہیں آئسکرم کھلاتا ہوں جیسے کالیش ٹائم کھاتے تھے سیویکا بولی نہیں آج میرا من نہیں ہے گھر چلو آئسکرم پیک کر والو ماں اور سیویکے ساتھ کھائیں گے بیوان سائیڈ میں گاڑی روک دیتا ہے ٹھیک ہے تم یہی بیٹھو میں اس پار سے زلدی سے لے کر آتا ہوں سیویکا اوکے زلدی آنا بیوان بولا بلکل بس یوں گیا اور یوں آیا بیوان روڈ کے دوسرے سائیڈ آئسکرم پارلر چلا گیا سیویکا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی دس منٹ بعد بیوان باہر نکلتا ہے ایک ہاتھ میں آئسکرم تھا اور دوسرے ہاتھ سے گاڑیوں کو روکتے ہوئے کروس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک تیز رفتار کار اس کی طرف آ رہی تھی لیکن اس کا جرہ ساوی دھیان اس پر نہیں تھا سیویکا نے جب دیکھا تو جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی بیوان سیویکا کو نکلتے دیکھا تو جلدی جلدی کروس کرنے لگا سیویکا اسے دوسری طرف دیکھنے کو بول رہی تھی لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا تب تک کار ایک دم نزدیک آ گئی اور وہ بیوان کو ٹھوکتی اس سے پہلے سیویکا نے بیوان کو دھکا دے دیا جس سے بیوان کی جگہ کار نے اسے ہٹ کر دیا بیوان کے ہاتھ سے آئس کریم ہوئی گیر گئی اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب ہوا کیسے وہ پوری طرح بلینک ہو چکا تھا تب تک آس پاس بیر بڑھنے لگی سیویکا کچھ دور جا کے گری اور وہیں بے ہو سو گئی کچھ لوگ ایمبولینس کو کال کرنے لگے کہ بیوان واپس سنس میں لوٹا اور دوڑ کر سیویکا کے پاس پہنچا اسے ہلا رہا تھا اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا اٹھانے کی کوسس کرنے لگا لیکن سیویکا آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھی اب جلدی سے اسے گود میں اٹھایا اور کار کی طرف بھاگا پیچھے سیٹ پر لٹا کر ہسپیٹل کے لیے نکل گیا دس منٹ میں ہسپیٹل کے باہر گاڑی روک جلدی سے سیویکا کو گود میں اٹھایا اور اندر بھاگا ڈاکٹر 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 بولتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کی سامنے سے آتے ڈاکٹر دیکھ گئے بیوان کی گود میں سیویکا کو دیکھو تو جلدی سے اسٹریچر پر لٹایا اور نرس کو بلائے اور سیویکا کو اندر لانے کو بول آگے بڑھ گئے آپریسن ٹھیٹر کے باہر بیوان وہیں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا اس کے آنکھوں سے آنسو لگاتار بہ رہے تھے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آخر کیوں آج چار سال کے انتجار کے بعد بھگوان نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا اس کے فون پر کب سے سیرہ کا فون آ رہا تھا جب اس سے دھیان آیا کہ اس کا فون بز رہا ہے تو آسو پوش فون نکال کر دیکھا تو سیرہ نام پلیس ہو رہا تھا بیوان بولا ہاں سیرہ بولو سیرہ بولا سر آپ ٹھک تو ہے نا کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا بیوان بولا سیویکا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ساید وہ میرے لیے تھا جو اس نے اپنے اوپر لے لیا تم یہیں آ جاؤ میں جاننا چاہتا ہوں کہیں یہ کسی کی ساجیس تو نہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر کام پر لگا دو چھو پیس گھنٹے کے اندر ساری انفارمیشن چاہیے مجھے بول کر فون رکھ دیتا ہے کیونکہ ساویتری جی کا بھی فون آ رہا تھا بیوان ان کا فون اٹھاتا ہے ساویتری جی بولی بیوان کہاں ہو تم دونوں ابھی تک آئے کیوں نہیں میں کب سے ویٹ کر رہے ہیں بیوان رودھے گلے سے بولتا ہے ماں اس کی جیسے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی ساویتری جی گھبڑا کر بولی بیوان کیا ہوا تم دونوں ٹھیک تو ہو نا کہاں ہو جلدی بولو آفیس سے نکلے کی نہیں بیوان بولا ماں سیوکا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں ہوسپیٹل میں ہوں ساویتری جی کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا پھر لگا سننے میں گلتی تو نہیں ہو گئی ساویتری جی بولی بیوان کیا بولا تُو نے پھر سے بول بیوان بولا ماں سیوکا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ جلدی سے آ جاؤ میں ہوسپیٹل کا نام میسیج کر دیتا ہوں باہر ڈرائیور ہوگا آپ کو لے کر آ جائے گا پلیز جلدی آ جاؤ ماں مجھے آپ کی بہت جرورت ہے بول فون رکھ دیتا ہے ساویتری جی کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کس کی نظر لگ گئے ان کے بچے کو وہ اتنی مشکل کے بعد تو ملے تھے اور اب یہ سب وہ جلدی سے ریتا کو بولتی ہے سیوکا دھیان رکھے اور انہیں ہوسپیٹل جانا ہے ریتا بولی میں بھی چلوں ساویتری جی بولی نہیں آپ سیوکا دھیان رکھو ابھی وہ بچی ہے سیوکا کوئی سحالت میں دیکھ کر کیا پتہ ڈھڑ جائے جیسا ہوگا میں فون کروں گی بول جلدی سے نکل جاتی ہیں کچھ دیر میں ہوسپیٹل پہنچتی ہیں تو بیوان چیئر پر سیر جھکا کر بیٹھا تھا سیوکا آپریشن تھییٹر میں تھی ساویتری جی جلدی سے اس کے پاس پہنچتی ہیں اور اس کے سیر پر ہاتھ رکھ بولتی ہیں بیوان بیوان سر اوپر کرتا ہے سامنے ساویتری جی کو دیکھ کر انہیں پکڑ کر رونے لگتا ہے ساویتری جی کچھ دیر تک اس کا سیر سہال آتی ہیں پھر بولتی ہیں بیوان یہ سب کیسے ہوا تم دونوں تو آفیس گئے تھے پھر یہ ایکسیڈنٹ کیسے اور تم کہاں تھے بیوان ساری بات ساویتری جی کو بتاتا ہے ماں مجھے لگتا ہے یہ سب کسی نے جانبوش کر کیا ہے ساید ہم دونوں کا کوئی پیچھا کر رہا تھا اور مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن بیچ میں سیوکا آگئی ساویتری جی بولنی سیوکا کہا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے بیوان بولا وہ آپریشن تھییٹر میں ہے اس کے سیر پر بہت زیادہ چھوٹ آئی ہے ساویتری جی بولنی تو پریشان مت ہو کچھ نہیں ہوگا اسے اب تم دونوں کو کوئی الگ نہیں کھڑ سکتا ہے کچھ دیر بعد آپریشن تھییٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آگئے بیوان جلدی سے ان کے پاس پہنچا بیوان بولا ڈاکٹر سی بھی کیسی ہے وہ ٹھیک تو ہے نا کوئی بڑی پرابلم تو نہیں ڈاکٹر بولے مشٹر ملہوترا ان کے سر پر کافی چھوٹ لگی ہے اس لئے کنفرم تو نہیں ہے پھر بھی سائد ان کی آداز دیا پھر وہ کومہ میں جا سکتی ہیں بیوان بولا ڈاکٹر یہ کیا بول رہے ہیں آپ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ مجھے کبھی بھول نہیں سکتی ہے ڈاکٹر بولے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کچھ سمجھ کے لئے کومہ میں بھی جا سکتی ہیں بیوان بولا ڈاکٹر کوئی تو اپائے ہوگا تیسرا اپسن بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں ڈاکٹر بولے زی بلکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے چانسز بہت کم لگ رہے ہیں کیونکہ ان کے سر پر کافی گھری چھوٹ لگی ہے ایسی استحتی میں تو پھر سن بستے بھی نہیں ہیں پھر بھی آپ لکھی ہیں کہ آپ کی وائپ بچ گئی اس سے زیادہ تو بھگوانی چمتکار کر سکتے ہیں ڈاکٹر بول کر چلے جاتے ہیں بیوان وہی چیئر پر ویٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے کیا بولے گا اپنی انجل کو اس کی مممہ یہاں اس حال میں کیوں ہے سابیتری کو بھی بیوان کے ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی کل تک سب صحیح تھا اور دونوں کتنا خوز تھے اور آج یہ سب سیوی اس کا کیا دلی سبحم بولا پاپا ایک گلتی ہو گئی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کیا کروں کیا نہیں سبحم بولا کیا ہوا اب کیا کیا تم نے سبحم بولا بیوان کے جگہ سیوی کا ایک سیڈنٹ ہو گیا مارا تو اس نے بیوان کوئی تھا لیکن پتہ نہیں کہاں سے سیوی کا بیچ میں آ گئی سبحم بولا کیا بیوان بچ گیا اس سے پتہ تو نہیں چلا نہ کیے سب تم نے کیا سبحم بولا ابھی تک تو پتہ نہیں چلا ہے اور میں نے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی چینج کرا دیا ہے اور ڈرائیور کو بھی کچھ دن کے لیے انڈرگراؤن ہونے کے لیے بول دیا ہے سبحم بولا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور تم بھی کچھ دن کے لیے بس آفیس گھر اور گھر سے آفیس ہی آنا جانا ٹھیک ہے سبحم بولا ٹھیک ہے لیکن ہمارا پروجیکٹ سبحم بولا سب ہو جائے گا بس جو بولا ہے وہی کرو ادھر راتھا اور منسن میں سارکہ کا دل آج بہت زیادہ گھبرا رہا تھا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آج ایسا کیوں ہو رہا ہے آج ان کو یہاں سے اٹھنے کا بھی من نہیں ہو رہا تھا ارجن بولے سارکہ ابھی کتنا دیر بھگوان کے پاس بیٹھنا ہے ایسا کیا مانگ رہی ہیں آج جو وہاں سے اٹھنا ہی نہیں چاہتی ہیں سارکہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور بھری آنکھوں سے وہ ارجن کی طرف دیکھتی ہے ارجن جلدی سے سارکہ کے پاس آتے ہیں ارجن بولے سارکہ کیا ہوا آپ ایسے کیوں کوئی پروبلم ہے سارکہ بولی میری سیوی کہاں ہے مجھے اس سے ملنا ہے اگر آج بھی آپ نے اس کا پتہ نہیں دیا تو آج میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی مجھے میرے بچے کا پتہ چاہیے اور ان کے گڑے لگ کر رونے لگتی ہیں وہ ضرور کوئی مسئیبت میں ہے آج تک مجھے ایسا کبھی نہیں لگا جیسے آج لگ رہا ہے آج ایک ماں اپنے بچے سے ملنے کے لیے آپ سے بھی ایک مانگتی ہے پلیز مجھے میرے بچے سے ملا دیجئے آج چار سال ہو گئے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا کہاں ہے وہ کچھ بھی نہیں پوچھا لیکن اب نہیں اب مجھے اس کا پتہ چاہیے آج آپ مجھے کچھ بھی کا گربہلا نہیں سکتے اور ان کا سر دونوں ہاتھوں سے کس کر پکڑ لیتی ہے بولیے نہ ملوائیں گے ارجون آج چار سالوں سے سارکہ کو پہلی بار ایسے جت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے ان کا اس طرح سے رونا انہیں بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا تب ہی آقاس آ کر انہیں پکڑ لیتا ہے ماں اٹھئے کیوں پتھر کے سامنے سر پٹک رہی ہیں یہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس کے ساتھ انہوں نے سیوکا کو بھیجنے کے لیے مجھ سے بولا تھا میں نے کتنا پتہ کیا لیکن اس کا بھی کوئی پتہ نہیں نکلا کیپ ٹاؤن بول کر لے گیا تھا لیکن میں نے پتہ کیا تو وہ وہاں سے سیوکا کو کچھ مہینے بعد ہی کہیں لے کر چلا گیا تھا مجھے تو لگتا ہے وہ ان کی بیٹی تھی ہی نہیں اس لئے انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا کاس میں بھی ان کا بیٹا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا سارکہ جی بولی نہیں آج مجھے اپنی بیٹی کا پتہ چاہیے آقاس بولا آپ کو لگتا ہے یہ ایسا کچھ کریں گے ایسا کرنا ہوتا تو کب کا کر چکے ہوتے سارکہ ارزن کے آگے اپنے ہاتھ زور کر بولتی ہیں پلیز دے دیجئے نہ اس کا پتہ کہاں ہے میری بیٹی مجھے ملنا ہے ارزن بولے سارکہ سارکہ بولی نہیں آج کچھ نہیں بس مجھے پتہ چاہیے ارزن بولے ٹھیک ہے مل لیجئے اپنی بیٹی سے لیکن وہ آپ سے بھی اتنی ہی نفرت کرتی ہے جتنا مجھ سے سارکہ ان کی طرف دیکھتی ہیں ارزن بولے اس لئے بول رہا ہوں مت ملیے وہ جہاں ہے جیسی ہے ٹھیک ہے سارکہ بولی نہیں آپ مجھے پتہ دیجئے میں اسے سمجھا لوں گی ارزن بولے ایک بار اور سوچ لیجئے سارکہ بولی پتہ دے رہے ہیں کی نہیں ارزن اپنا فون نکال کر بیپن کو کال کرتے ہیں بیپن بولا ہاں سر ارزن بولے سی بھی کہاں ہے بیپن بولا سر وہ ارزن بولے کیا وہ ملنا ہے مجھے اپنی بیٹی سے بیپن بولا کیوں آج تک تو نہیں ملے تو آج کیا ہو گیا جو ملنا چاہتے ہیں مشٹر راٹھو اور ویسے بھی آپ کی بروادی آپ کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے لکھ چکی ہے ارزن بولا مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ بیپن بولا ارے ارے ابھی تو آپ کو ایک اور سرپرائز دینا ہے جس سے دور کرنے کے لیے آپ نے اتنا سب کیا اسی کے ساتھ ہے آپ کی بیٹی اور سادھی بھی کھڑ چکے ہیں دونوں ارزن بولا بیپن جوان سوال کر بولو نہیں تو آج تک ارزن راٹھو اور سان تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی بولو گے تو بیپن بولا ابھی تو بہت کچھ سننا ہے آپ کو وہ کیا ہے نا میں تو بیوان کو مروانا چاہتا تھا لیکن اس کے پہلے سے ہی اتنے دشمن ہے مجھے بھی آج پتا چلا جب میرے مارنے سے پہلے ہی کسی کی گاڑی نے بیوان کو مارنا چاہا لیکن بیچ میں سیوی کا آگئی اور ارزن بولے بیپن جان لے لوں گا میں تمہاری آگے ایک ورڈ بھی بولا تو کہاں ہے سیوی جلدی بولو بیپن بولا ویسے میں بھی جا رہا ہوں ہسپیٹل اس سے ملنے آخر وزنس پارٹنر ہوں آپ بھی آج آئیے دیکھتے ہیں زندہ ہے کی بول فون رکھ دیتا ہے اور ارجن کو ہسپیٹل کا نام میسز کر دیتا ہے ارجن کے ہاتھ ہاتھ کانپ رہے تھے انہیں سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا اور سارکہ سے کیسے بولیں کہ ان کی بیٹی ہسپیٹل میں ہیں آج تک اسے ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے سب سے دور کیا تھا اور آج اس کی ایسی حالت سارکہ ان کے بولنے کا انتجار کر رہی تھی ارجن سارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آپ پلک انہیں ہی دیکھ رہی تھی ارجن بولے چلیے جا کر تیار ہو جائیے ہمیں ایک گھنٹے میں نکلنا ہے سارکہ بولی کہ آپ سچ بول رہے ہیں آپ ارجن بولے جائیے میں فلائٹ بک کر دیتا ہوں تب تک آپ جو ساتھ لینا ہے لے لیجیے آقاس بولا میں بھی چلوں گا مجھے بھی ملنا ہے اپنی بہن سے ارجن بولے ابھی تم گھر پر ہی رہو جب ضرورت ہوگی میں کال کر دوں گا تم اور سیوانی دونوں بھی آ جانا آقاس بولا نہیں اب میں اور انتجار نہیں کر سکتا میں ابھی آ رہا ہوں دیس منٹ میں اور اپنے روم میں جاتا ہے سیوانی باہر گئی تھی تو اسے کال کر جلدی گھر آنے کو بول دیتا ہے اور اپنے بھی جلدی جلدی تیار ہونے لگتا ہے تب تک سیوانی بھی آ جاتی ہے سیوانی بولی آقاس اتنا جلدی کیوں بلایا آقاس بولا تیار ہو جاؤ ہم سیوکہ سے ملنے جا رہے ہیں اگر تم نہیں جانا چاہتی ہو تو بتا دو میں تمہیں پاپا کے یہاں چھوڑ دوں گا سیوانی بولی مطلب کیا ہے آپ کا کہ پاپا کے یہاں چھوڑ دوں گا ارے مجھے بھی ملنا ہے وہ آپ کی چھوٹی بہن ہے میری کچھ نہیں ہے کیا جس کی وجہ سے یہ پورا گھر سنا ہو گیا ہے اور آج جب اس سے ملنا ہے تو میں بھی جاؤں گے اس سے ملنے اور اسے منع کر لانے بھی میں ابھی دس منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں آقاس بولا تینکیو سیوانی انڈ آئی لاب یو سیوانی بولی بس بس ابھی تو کیا بول رہے تھے اور اب پیار آ رہا ہے لیکن میں تیار ہونے زا رہی ہوں دس منٹ میں سب تیار ہو کر نیچے آ جاتے ہیں اور ائرپورٹ کے لیے نکل جاتے ہیں ساری کا ارجن سے بولتی ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ ارجن بولے کچھ دیر انتظار کیز یہ پتہ چل جائے گا کچھ دیر میں سب ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں اور بینگلیرو کے فلائٹ میں بیٹھ جاتے ہیں آقاس بولا مطلب سیوی بنگلور میں ہے اور آج تک ہم نازارے کہاں کہاں بھٹک رہے تھے ارجن سن کر بھی کچھ نہیں بولتے ہیں سیوانی بولی آقاس سانت رو چل کر دیکھ لینا ابھی راستے میں سانت رو پلیز اب آقاس کچھ نہیں بولتا ہے اور چوب چاپ اپنے سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے بنگلور ہاسپیٹل میں ابھی بھی سیوکہ کے بارے میں ڈاکٹر کچھ نہیں بول رہے تھی بس انتظار کرنے کو بول رہے تھے جو بیوان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا سیرا ہاسپیٹل پہنچتا ہے اور جلدی سے بیوان کے پاس جاتا ہے سیرا بولا سر آپ ٹھیک تو ہیں نام اہم کیسی ہیں ڈاکٹر نے کیا بولا بیوان بولا کچھ ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر ابھی کچھ نہیں بول رہے ہیں تم یہ بتاؤ کی پتہ کیے یہ سب کچھ نے کیا سیرا بولا سر میں نے کچھ لوگوں کو کام پر لگا دیا ہے جلد ہی پتہ چل جائے گا یہ سب کسی نے زان بوش کر کیا ہے آن جانے میں بیوان بولا جلد سے جلد مجھے پورا ڈیٹیل چاہیے سیرا بولا یا سر میں پوری کوشش کروں گا کی جلد سے جلد وہ پکڑا جائے اور یہاں پر بھی دو لوگوں کو لگا دیا ہے اور اب میں خود پتہ کرنے جا رہا ہوں اور باہر نکل جاتا ہے بیپین بھی اب پریسان تھا سیوکا کے ایکسیڈنٹ سے بینہ اس کے سائن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور بینہ سیوکا کے پرمیسن کے کسی بھی پروجیکٹ پر اس کا کوئی ادھکار نہیں ہو سکتا تھا اس لئے اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے کیا نہ کرے کہاں وہ بیوان کو مارنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور کہاں یہ سب الٹا ہی ہو گیا اور اب تو راتھ اور بھی سیوکا کے پاس آ رہے ہیں آخر بیٹی ہے کتنی ناراض رہیں گے ان سے اور اگر مان گئی تو نہیں نہیں بیپین ایسا کچھ مس سوچو ایسا کچھ نہیں ہوگا سانت ہو جاتوں اور اپنے آپ کو سانت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے رات کو آٹھ بس رہے تھے ریتا کے کتنے ہی فون آ چکے تھے سیوی بار بار اپنی ممی کو پوچھ رہی تھی کب تک آئے گی وہ ساویتری جی بیوان اسے سمجھا سمجھا کر پریسان تھے لیکن وہ بار بار بات کرنے کی جت کر رہی تھی ساویتری جی بولی ریتا سیوی کو کیسے بھی کر کے سلا دیجئے اب اور اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے ریتا بولی جی میں ہم کوشش کرتی ہوں کہ کسی بھی طرح سے بیوی سوز آئیں بول فون کٹ کر سیوی کو سلانے کی کوشش کرتی ہیں ارجن سب کو لے کر بنگلور ائرپورٹ سے کیب بک کر کیب والے کو ہسپیٹل کا ایڈریس دے کر آگے ہی اس کے وگل میں ویٹھ جاتے ہیں پیچھے آکاس سیوانی اور سارکہ بیٹھے تھے سارکہ بولے آکاس میرا دل بہت گھبرا رہا ہے کہیں میری بچی کوئی مسئیبت میں تو نہیں ہے نا آکاس بولا نہیں ماں چل رہی ہیں نا اب خود جا کر دیکھ لیجئے گا اور پوچھ لیجئے گا جب یہیں تھی تو کیوں نہیں ملنے آئی وہ آپ سے کسی اور کی گلتی کی سزا ہمیں کیوں ملی ارجن سارکہ کی بات سنتے ہیں تو ان کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور سوچتے ہیں ایک ماں کو اس کے بچے کے ہر ایک آہٹ کا پتہ کیسے چل جاتا ہے تو اس دیر میں قیب ہسپیٹل کے باہر رکتی ہے سب باہر نکلتے ہیں سارکہ جی ہسپیٹل دیکھتی ہیں پھر ارجن کو جو ان کی طرف نہ دیکھ ہسپیٹل کی طرف دیکھ رہے تھے سارکہ بولی آکاس ہم ہسپیٹل کیوں آئے ہیں آکاس بولا مجھے بھی نہیں پتہ ماں ارجن بولے سب لوگ اندر چلی ابھی پتہ چل جائے گا اور جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور سب ان کے پیچھے پیچھے سارکہ کے آنکھوں سے لگا تارانسو بہر رہے تھے آکاس کو بھی اپ ڈر لگنے لگا کہ آج اتنے دنوں بعد ایڈریس بھی ملا تو وہ بھی ڈائریکٹ ہسپیٹل کا کہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے نا سیوکہ کو لیکن وہ اور سیوانی ابھی سارکہ کو سمحال کر ہسپیٹل کے اندر جاتے ہیں ارجن ڈیسپسن پر سیوکہ کا نام پوچھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں آکاس کا ڈر اب کنفرم ہو رہا تھا جرور کچھ ہوا ہے سیوکہ کو اس لئے ارجن آسانت ہے آگے جانے کے کچھ دور پر ہی بیوان اور ساویتری انہیں دیکھ جاتے ہیں سارکہ جی بولیں آکاس یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کیا انہیں پہلے سے پتا تھا سیوکہ یہاں ہے آکاس بولا اب سارے زوابی آتو ڈر دیں گے آ پھر یہ لوگ جو پہلے سے یہاں ہیں ارجن جلدی سے بیوان کے پاس پہنچتے ہی اس کا کالر پکڑ کر بولتے ہیں میری بیٹی کہاں ہے بیوان ان کے اس طرح یہاں ہونے اور خود کو پکڑنے سے ایک دم سے سوک ہو جاتا ہے سابتری بھی پورے راٹھور کو ہسپیٹل میں دیکھ کنفیوز تھی ارجن بول جلدی سیوکہ کہاں ہے بیوان ہوس میں آتا ہے اور اپنا کالر ان کے ہاتھ سے چھڑا کر بولتا ہے بیوان گلتی کر رہے ہیں آپ میشٹر راٹھور اب وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے سیوکہ بیوان مل ہوترا ہے اور ہم نے دو دن پہلے ہی سادی کیا ہے وہ بھی ریجسٹرڈ میریٹ اور دوسری بات آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میں اپنی وائف کے لیے اکیلے ہی کافی ہوں آپ کی اور مل ہوترا کی نہ تو مجھے ضرورت ہے اور نہ ہی اسے لیکن جس کی بھی وجہ سے ایسا ہوا ہے اگر مجھے پتا چلا کہ آپ نے یا جس نے بھی کیا ہے قسم کھاتا ہوں اس کی ہستی مٹا دوں گا میں سمجھے اور ان کا ہاتھ جھگڑک کر دور کھڑا ہو جاتا ہے ارجن کو اب کچھ سمجھی نہیں آ رہا تھا تب تک ساری کا بیوان کے پاس جاتی ہے بیوان کہاں ہے سیوی کا کیا ہوا ہے اسے کہاں ہے میری بچی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلاتی ہیں بیوان کچھ بولو کہاں ہے سیوی بیوان ان کے ایسے بولنے سے گصے میں بولتا ہے آپ لوگوں کی دسمانی کی سجا مل رہی ہے ہم دونوں کو پہلے چار سال تک اسے ڈھوڑتا رہا کہاں کہاں نہیں ڈھوڑا میں نے اسے ہر وہ جگہ جہاں اس کے ہونے کی مجھے امید تھی ہر اس جگہ پاگلوں کی طرح ڈھوڑتا رہا پھر جب ملی تو کیسے کیسے مانی اور جب لگا سب صحیح ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو گیا آئی سیو میں ہے میری جان اور میں باہر تڑپ رہا ہوں اب تو آپ سب خوش ہے نا جائیے مٹھائی کیوں نہیں باٹی جا رہی ہے آپ لوگوں سے یہاں کیوں ہیں بول دیجئے ملہوترا کو وہ بھی اور آپ لوگ بھی جائیے ہاں سے چھوڑ دیجئے مجھے اس کے ساتھ اکیلا میری حال پر سارکہ لگا تار اسے دیکھے جا رہی تھی اس کی آنکھیں ایک دم لال کتنی تڑپ اور گصے میں تھا وہ اس ٹائم کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کیا کرے تب ہی سارکہ وہیں گر جاتی ہیں ارجن جلدی سے ان کے پاس پہنچتے ہیں لیکن آکاس انہیں روک دیتا ہے اب اور نہیں ڈیڈ اب نہیں آپ لوگوں کے گلتی کی سجا یہاں سب کو مل رہی ہے اور سارکہ کو اٹھا کر بگل کے روم میں لے جاتا ہے جہاں ڈاکٹر انہیں زیادہ اسٹریس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے بولتے ہیں اور گلوکوز لگا دیتی ہیں آکاس سیوانی دونوں سیوکہ کے لیے پریسان ہویا سارکہ کو دیکھیں آج اتنے سالوں بعد سیوکہ ملی بھی تو ہسپیٹل میں وہ بھی اس حال میں ارجن باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں آج سب کچھ پھر سے ختم ہو گیا جیسے کچھ سالوں پہلے ہوا تھا اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کبھی ملہوترہ سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے لیکن وہ قسم بھی ٹوٹ گیا اور ان کا پریوار بھی رات کے دس بس رہے تھے نیت کسی کی آنکھوں میں نہیں تھی اگر کچھ تھا تو بس گصہ اور ڈر سیرہ جلدی سے اندر آیا اور بیوان کے پاس گیا سیرہ بولا سر وہ پتہ چل چکا ہے یہ سب کشنے کیا اس کا یہ بولنا کہ بیوان اور ارزن دونوں ہی اٹھ کر اسے دیکھنے لگے ارزن جلدی سے اس کے پاس پہنچ کر بولتے ہیں کس نے کیا یہ سب جلدی بولو کس نے میری بیٹی کو مارنے کی کوشش کی ہے بیوان بولا سیرہ بولو کس نے کیا سیرہ بولا سر وہ بیوان بولو کیا وہ صبح ملہوترہ نے وہ آپ کو مارنا چاہتا تھا لیکن میں ان بیچ میں آ گئی واہ ملہوترہ تم نے تو اپنے خون کو بھی نہیں چھوڑا لیکن آج کی گلتی کر کے بہت بڑی گلتی کیا ہے ارزن نے کہا بیوان بولا کوئی کچھ نہیں کرے گا ارزن بولے کیوں کیا ہوا اب نہیں دکھ ہو رہا ہے تمہیں یہی وجہ تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کسی بھی کا تم سے جڑے تم سے سادھی کرے یا کوئی بھی رشتہ رکھے تم لوگوں سے ارے تمہارا خون ہی ایسا ہے تم لوگوں سے وفاداری کی امید کرنا ہی بے ایمانی ہے بیوان بولا بس بہت ہو گیا اب اور نہیں میرا خون صرف ملہوترہ کا ہی نہیں ہے میری ماں کا بھی ہے اس لئے مجھے آپ کو کوئی سفہی نہیں دینی ہے لیکن اب آپ یا کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا سیراز اتنی جلدی ہو سکے اٹھا لاؤ اسے یہاں پر جو بیچ میں آئے گولی مار دینا اگر ملہوترہ کی ہستی مٹانی ہو تو بھی پیچھے مت ہٹنا جاؤ سیراز جلدی سے وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر میں ڈاکٹر سیوکا کے روم میں جا کر چیک کر کے باہر آتے ہیں تو بیوان اور ارجن دونوں جلدی سے ان کے پاس جاتے ہیں بیوان بولا ڈاکٹر کیسی ہے میری بائی ڈاکٹر بولے ابھی کوئی ریسپونس نہیں ہے ان کے بارے میں اب صبح ہی کچھ کہا جا سکتا ہے تب تک بھگوان سے پریے کیجئے سب صحیح ہو جائے بیوان وہی سامنے چیئر پر بیٹھ جاتا ہے اور ارجن بھیکیوں کی سارکہ بھی بے ہوستی اور آکاس سیوانی وہی ان کے پاس تھے ساویتری جی بیوان کے پاس بیٹھی تھی بس رات کٹنے کو اب سب کو انتظار تھا صبح سارکہ کو ہوست آتا ہے کیونکہ رات کو آکاس نے انہیں نیت کا انجیکشن دلوا دیا تھا سارکہ آکاس سے سیوی کیسی ہے کہاں ہے کیا بولا تھا بیوان نے وہ وہ آئی سیو مطلب وہ آئی سیو میں کیوں ہے انہیں بولا بھی نہیں جا رہا تھا ان کا پورا شریر پوری طرح سے کاپ رہا تھا آکاس بولا ماں کچھ نہیں ہوا ہے اور سیوی کا ٹھیک ہو جائے گے آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں سیوانی بولی ہاں ماں سانت رہیے آپ ایسے رہیں گی تو سیوی کا کو کون سمجھائے گا سارکہ بولی لیکن وہ وہ کہاں ہے مجھے دیکھنا ہے اسے آکاس لے چل مجھے اس کے پاس اب اور نہیں آکاس اور سیوانی دونوں انہیں باہر لے کر آتے ہیں بیوان ارجن ساویتری تینوں ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کچھ دیر میں ڈاکٹر باہر آتے ہیں بیوان بولا کیا ہوا ڈاکٹر سیوی کیسی ہے کچھ تو بولیے ڈاکٹر بولے میں نے پہلے ہی بولا تھا آپ سے لیکن ابھی ان کے ہوس آنے میں وقت لگے گا تب ہی کچھ کہا جا سکتا ہے بیوان بولا کب تک ہو سائے گا کچھ تو بتائیے ڈاکٹر بولے ابھی کچھ اور ٹائم لگے گا بول کر چلے جاتے ہیں ساری کا باہر آتی ہیں اور آکاس اور سیوانی سے خود کو چھڑا کر ارجن کے سامنے جاتی ہیں ساری کا بولی اس لیے چھپا رہے تھے آپ مجھ سے میری بیٹی کو کی ایک دن اسے ہسپیٹل میں مرتے ہوئے دیکھوں ارجن بولے ساری کا کیا بول رہے ہیں آپ وہ میری بھی اتنی ہی بیٹی ہے زتنی آپ کی ساری کا بولی ایک ورڈ نہیں میشٹر آٹھار اب آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں بہت نبھایا میں نے پتنی دھرم اور بہت فائدہ اٹھایا آپ نے اس کا لیکن اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر تھک گئی ہوں میں اب اور نہیں نبھا پاؤں گی آپ کے ساتھ ارجن بولے ساری کیا بول رہے ہیں آپ زانتا ہوں اس ٹائم گصے میں ہے زتنا آپ کو سیوی کو اس حال میں دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ دکھ ہے مجھے لیکن میں مجدور تھا اس سمیں آپ جانتی ہیں تو سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں ساری کیا بولی اب نہیں سمجھنا مجھے بہت ہو گیا اب آپ مجھ سے بات بھی مت کیجئے گا ارے اس سے اچھا تو وہ آنات ہوتی کم سے کم خوش تو ہوتی ارجن بولے ساری کیا ایسا مت بولیے پلیج آپ سانت ہو جائیے میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں سیوی ٹھیک ہو جائے گی ارجن لگاتار ساری کا کو منا رہے تھے لیکن ساری کا کبھی اتنے سالوں کا دکھ لاوہ بن کر باہر آ رہا تھا کوئی بیما تب تک سانت ہوتی ہے زب تک خوش ساتی ہے جب بات اس کے بچے پر آ جاتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے آج ارجن کو ساری کا کو دیکھ کر سمجھ آ رہا تھا لیکن اب ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا صبح دس بج رہے تھے سب کو بس انتجار تھا سیوی کا کے ہوس میں آنے کا ساویتری جی ساری کا کو سمجھا رہی تھی لیکن ان کا رونا لگاتار چالو تھا ان کے آسو سوکھ ہی نہیں رہے تھے بیوان کا فون بس آ رہی تھا کا تھا بیوان ایک بار فون دیکھتا ہے پھر سب کو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ فون اٹھائے کی نہیں اور اگر اٹھائے چلا جاتا ہے اپنے آپ کو سانت کرتا ہے اور فون اٹھاتا ہے ادھر سے آواز آتی ہے ماما آپ کہاں ہو میں نے صبح سے آپ کو نہیں دیکھا اور رات کو بھی آپ نہیں تھے آپ کہاں ہو مجھے دیکھنا ہے آپ کو آپ سے بات کرنی ہے I miss you بیوان بولا کیا ہوا ہے انزل آپ نے نازتہ کیا کیا سیوی بولی پاپا ماما کہا ہے مجھے ان سے بات کرنی ہے بیوان بولا ماما کو لے کر میں زلدی آ جاؤں گا تب تک آپ دودھ فینیس کر لو اور ریتا انڈی کے ساتھ کھیلو میں آتا ہوں تب تک ٹھیک ہے پرنسس سیوی بولی نہیں مجھے ماما سے بات کرنی ہے کل بھی آپ بولے نہیں آئے اور آج بھی آپ بس بول رہے ہو ماما کہاں ہے مجھے ملنا ہے ماما چاہیے مجھے اور رونے لگتی ہے تب تک ریتا فون لے لیتی ہے ہیلو سر بیبی صبح سے جد کر رہی ہیں دودھ بھی نہیں پی رہی ہیں اور نہ ہی ناستہ کر رہی ہیں میں کیا کروں مہم کو ہو سایا بیوان بولا نہیں ابھی نہیں کسی طرح پرنسس کو منائیے میں فون رکھتا ہوں بول فون رکھ دیتا ہے آکاس کب سے اس کے پیچھے کھڑا تھا بیوان پیچھے گھومتا ہے تو آکاس کو دیکھتا ہے پھر کچھ نہیں بولتا اور آگے بڑھ جاتا ہے آکاس بولا بچہ کون تھا اور کس کا تھا اور فون پر اور وہ رو کیوں رہا تھا بیوان وہی رکھ جاتا ہے لیکن پھر آگے بڑھ جاتا ہے آکاس اس کا ہاتھ پکڑ کر بولو بیوان میں نے کچھ پوچھا ہے میں زانتا ہوں تم گصے میں ہو لیکن جتنا تم نے ڈھوڑا اتنا میں نے بھی ڈھوڑا تھا اور ڈیڈ سے بھی کتنی بار پوچھا لیکن مجھے انہوں نے نہیں بتایا کسی بھی کہاں ہے مجھے بچ ڈیڈ نے اس دن بیپن کے ساتھ سیوکا کو بھیجنے کے لئے اس سرد پر بھیجا کہ کچھ دنوں میں بلا لیں گے لیکن جب وہ نہیں بلائے تو میں نے بیپن کا نمبر ٹرائی کیا لیکن وہ ہمیشہ سویچ آفی رہا یا ساید مجھے غلط نمبر ہی دیا گیا تھا بیپن کے بارے میں صرف ڈیڈ کو پتا تھا اور کسی کو نہیں میں نے تم سے کتنی بار بات کرنے کی کوشش کی ہی نہیں تو میں کیا کرتا بیوان بولا بھائی مانتی نہیں آپ بھائی تھے اس کے کیا کیا آپ نے اس کے لئے ایک ایسے لڑکے کے ہاتھ اپنی بہن کا ہاتھ دیا جس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں جس کا نمبر تک نہیں تھا آپ کے پاس آکاس بولا میں مانتا ہوں گلتی ہوئی ہے اس لئے کتنا ڈھوڑا لیکن ساید ملنا ہی نہیں چاہتی تھی اس لئے نہیں ملی وہ کسی سے اور مجھ سے بھی اس کا ہاتھ کیسے بھائی تھے راکھی کا فرض بھی نہیں نبھا پائے آکاس بولا میں تم دونوں کے معافی کے قابل نہیں ہوں پھر بھی ایک بار بتاؤ کون تھی وہ بچی پلیز بیوان بولو بیوان بولا بیٹی ہے وہ ہم دونوں کی سیوین سیوکا کے لئے رو رہی ہے کل سے ملی نہیں ملنا ہے تین سال کے بچے کو میں کیا بولوں اس کی مممہ آئی سیو میں ہے اور میں اس کے ہوس میں آنے کا انتجار کر رہا ہوں آکاس بولا تم دونوں کی بیٹی یہ کیسے ہو سکتی ہے بیوان بولا اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا میں اور اندر چلا جاتا ہے آکاس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا سیوکا اور بیوان کی بیٹی کیسے پھر وہ بھی سب کے پاس آ جاتا ہے ایسے ہی دو پھر دو بچ جاتے ہیں کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا سب ایسے ہی بس سیوکا کے ہوس میں آنے کا انتجار کر رہے تھے تب تک نرس ڈاکٹر کو بلاتی ہیں ڈاکٹر جلدی سے آئی سیو میں جاتے ہیں لیکن کوئی باہر نہیں نکلتا ہے باہر سب پریسان تھے اور ادھر سے ادھر چکر کٹ رہے تھے لگ بھگ ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آتے ہیں بیوان بولا کیا ہوا ڈاکٹر ہوس آیا سیوکا کو ڈاکٹر بولے زی ابھی کچھ دیر میں ہو ساز آئے گا لیکن بیوان ڈاکٹر بولیے کیا ہوا ڈاکٹر بولے وہ اپنا پانچ سال بھول چکی ہیں لیکن کبھی بھی یاد آ سکتا ہے لیکن لا پرواہی اور پریسر گھا تک ہو سکتا ہے ان کے لئے اس لئے وہ باتیں نہ کیجئے گا جس سے ان کے دماغ پر جور پڑے بول کر چلے جاتے ہیں بیوان کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے اتنے انتظار کے بعد بھی سب کچھ ختم ہو گیا لیکن سیوکا کیا اس کو کیا بولے گا اس کی مممہ اسے ہی بھول گئیں ساویتری جی بیوان تو پریسان مت ہو سب صحیح ہو جائے گا سیوکا کو سب جلدی ہی یاد آ جائے گا ساری کا آکاس بیوان کی خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر پریسان تھے جہاں ایک طرف سیوکا کے لیے خوش تھے کہ وہ پیچھے کی ساری کڑوی یادیں بھول چکی ہے جو اس سمیں اس کے لیے صحیح بھی ہے لیکن بیوان کا کیا اس کو کیا بول کر سمجھائیں کچھ دیر میں نرس آ کر بولتی ہے پیسنٹ کو ہو سا گیا ہے آپ لوگ باری باری مل سکتے ہیں سب بیوان کی طرف دیکھنے لگے تو اس نے سر اٹھایا اور بولا آپ لوگ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے بولی کیسا ہے میرا بچہ اب کیسا لگ رہا ہے سیوکا بولی میں ٹھیک ہوں لیکن میں ہسپیٹل میں کیسے مجھے تو کالیج جانا تھا ساری کھا بولی وہ تیرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بس اور زیادہ مس سو سب صحیح ہے سیوکا بولی پاپا اور بھائی کہاں ہیں تبھی آکاس اور ارجون اندر آتے ہیں آج چار سالوات دونوں اسے دیکھ رہے تھے دونوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں سیوکا بولی پاپا آپ رو کیوں رہے ہیں میں تو ایک دم سے ٹھیک ہوں دیکھئے ارجون اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتے ہیں ہاں اب آپ ایک دم سے ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم جلدی سے گھر چلتے ہیں سیوکا بولی بھائی آپ اتنے دور کیا کر رہے ہو اور آپ لوگ اتنے بڑے کیسے ہو گئے میں ایک دن ہسپیٹل میں کیا رہی آپ لوگ تو پورا کا پورا بدل گئے آکاس بولا سیوکا تو ٹھیک ہو جا تجھے کچھ بتانا ہے سیوکا بولی کیا بتانا ہے ارجون بولے کچھ نہیں وہ بس ایسے ہی بول رہا ہے ابھی آپ آرام کرو ہم دونوں ابھی آتے ہیں ساری کا آپ سیوکا پاس ہی رہیے اور آکاس کو لے کر باہر چلے جاتے ہیں ارجون آکاس کو باہر ایک سائیڈ میں لے کر آتے ہیں ارجون بولے آکاس تم کیا بولنے والے تھے کیا تم سیوکا کو سچ بتانا چاہتے تھے آکاس بولا سیوکا کو پورا نہیں تو کچھ تو بتانا ہی پڑے گا ہر چیز آپ نہیں چھپا سکتے بیوان کی حالت نہیں دکھ رہا آپ کو اور بھی کوئی ہے جو اس سمیہ سیوکا کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ارجون بولے اس سمیہ سیوکا کے لیے ہم لوگوں سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے آکاس بولا آپ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کل سے رو رہی ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے اور آپ کو ابھی بھی اپنا سوارت دکھ رہا ہے ارجون بولے کیا بکواس کر رہے ہو آکاس بولا میں کوئی بکواس نہیں کر رہا سچا ہی بتا رہا ہوں آپ کو آپ نانا بن چکے ہیں سیوکا کی ایک بیٹی ہے تین سال کی گھر پر جو کل سے کھانا نہیں کھا رہی ہے بیوان پریسان ہے ایک بچے کو سمجھا سمجھا کر لیکن وہ کسی سے بھی نہیں مان رہی ہے اب بھی آپ بولیں گے کہ آپ سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے ارجون بولے سیوکا کی بوٹی لیکن اس نے تو سادھی ہی نہیں کیا اور بیوان تو بولا کہ دو دن پہلے ہی دونوں نے کوٹ میریج کیا ہے تو بیٹی کس کی ہے آکاس بولے یہ سب مجھے نہیں پتا مجھے بس اتنا پتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہے آپ کے بیٹی کی بیٹی ارجون مہی باہر چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آتا یہ سب کب اور کیسے ہوا آکاس اندر جا کر بیوان کے پاس بیٹھ جاتا ہے آکاس بولا بیوان دیکھو ہم سیوکا کو پوری بات تو نہیں بتا سکتے لیکن کچھ باتیں تو اسے بتانے ہی پڑے گی جیسے تمہارے اور سیوین کے بارے میں نہیں تو تم ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی جاؤ لیکن اسے کیسے مناؤ گے وہ بچی ہے ابھی اور اپنی ماں کے بینا رہنے ہی پائے گی بیوان بولا ٹھیک ہے لیکن سیوکا کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے آکاس بولا مل کے رہان رکھیں گے بھگوان نے ایک موقع دیا ہے اپنی گلتی سدھارنے کا میں اسے نہیں گوا سکتا تم بلالو اسے بھی ہسپیٹل بیوان بولا لیکن آکاس بولا کچھ نہیں ہوگا کسی کو بھی اس بار بشواس کر لو بیوان کچھ نہیں بولتا ہے اور اپنا فون نکال کر ریتا کو سیوکا ہسپیٹل لانے کو بول دیتا ہے سارکہ سیوکا کے پاس بیٹھ کر اسے سوپ پلا رہی تھی تب تک آکاس آکر دوسری طرف بیٹھ جاتا ہے کچھ منٹ بعد سیوانی بھی آتی ہے سیوکا سیوانی کی طرف دیکھتی ہے پھر سارکہ اور آکاس کو آکاس بولا تیری بھاوی سیوانی سیوکا بولی آپ نے بھاگ کر سادھی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں ماں آپ کو بھی بتا ہے یا نہیں سیوانی ہسنے لگتی ہے اور سارکہ بھی آکاس اور سیوانی کو دیکھنے لگتی ہیں آکاس بولا سیتان سانت ہو جا سمجھی میں نے کوئی بھاگ کے سادھی نہیں کیا ہے سیوکا بولی تو مجھے کیسے نہیں پتا کہ آپ کی سادھی ہو گئی اور میں کہاں تھی آپ کی سادھی میں جو مجھے آپ پتا چل رہا ہے سب سانت ہو جاتے ہیں پھر آکاس ہمت کر کے بولتا ہے تو پریسان مت ہونا اور اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دینا میری بات دھیان سے سننا اور سمجھنا سیوکا بولی کیا بات ہے بھائی ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے سمجھا رہے ہو آکاس بولا تیرے ایکسیڈنٹ میں تُو اپنا پانچ سال بھول چکی ہے لیکن جلد ہی سب یاد آ جائے گا سیوکا بولی کیا لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیا آپ سچ بول رہے ہو یا کوئی مزاک میں اتنا لمحہ ٹائم اپنے لائف کا بھول گئی اور میرا ایکسیڈنٹ یہ کیسے ہوا اور میں پانچ سال پیچھے چلی گئی آکاس بولا سیوکا زیادہ نہیں سوچنا بولا نا سب دھیرے دھیرے یاد آ جائے گا ایک اور بات سیوکا آکاس کو دیکھتی ہے ساری کا اس کے سر کو سہلا رہی تھی آکاس بولا تیری بھی سادھی ہو چکی ہے سیوکا بولی نہیں کبھی نہیں مجھے اتنی جلدی سادھی نہیں کرنی تھی میں نے سادھی کیسے کر لیا کون ہے وہ آپ نے اور پاپا نے روکا کیوں نہیں مجھے میں نے سادھی کیسے کر لیا آکاس بولا سیوکا سانت ہو جا تم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اس لئے سادھی ہوئی تھی اور تم دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے سیوکا اتنا سن کر اگدم سے بے ہو سو جاتی ہے ساری کا بولی سیوکا کیا ہوا آکاس کیا ہوا اسے ڈاکٹر کو بولا کیا ہوا جلدی کر کیا ضرورت تھی بتانے کی اور بیٹی بیٹی کس کی ہے تم نے جھوٹ کیوں بولا تب تک سیوانی ڈاکٹر کو لے کر آتی ہیں ڈاکٹر سب کو باہر جانے کو بولتے ہیں تو سب باہر چلے جاتے ہیں ساری کا جی آکاس کو دیکھتی ہیں آکاس سیوکا سے جھوٹ کیوں بولا کیا اس کی بیٹی بھی ہے آکاس بولا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اس کی ایک تین سال کی بیٹی ہے اس لئے اسے سب بتانا پڑا تب تک ریتہ سیوکا کو لے کر بیوان کے پاس آتی ہے سیوکا جلدی سے بیوان کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے ہلا کر بولتی ہے پاپا ماما کہاں ہے مجھے ملنا ہے ان سے سب اس کی طرف دیکھتے ہیں ایک دم سیوکا کی کوربن کاپی لگ رہی تھی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سیوکا کی بیٹی نہیں ہے ایک دم چھوٹی سیوکا لگ رہی تھی بس اس کی آنکھیں بیوان کی طرح تھی سب منتر مقد ہو کر بس اسی کو دیکھ رہے تھے کیا سیوکا سیوین اور بیوان کو پہچانے گی یا پھر قسمت میں بیوان کی اور بھی پرچھا لکھی ہوئی ہے بیوان سبھم کے ساتھ کیا کرے گا کیا مل ہوترا فیملی سبھم کا پتہ لگا پائے گی جب دیوراج کو پتہ چلے گا کہ سیوکا اور سبھم نے ان کے بیٹے کو مل کر مارنے کی سازیس کی تو ان کا رییکشن کیا ہوگا کیا سیوکا اور بیوان پھر سے ایک ہو پائیں گے ایسے اور بھی بہت سارے سوالوں کے زواب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کہانی کا اگلا بھاگ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ان چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تھینکیو فار واشنگ ملتے ہیں کہانی کے اگلے بھاگ میں